بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل اپنے چینل ہانیہ ہیلدھرن بیو ٹیپس میں اپنے دوستوں کو خوش آمدید کرتی ہوں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ونٹر سیزن کا آغاز ہو چکا ہے آج جی کی ریمیڈی جو ہے ونٹر سیزن میں جو چھوٹے بچے ہیں ان میں پشاپ کرنے کی جو مقدارہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اکثر بچے جو ہیں وہ بستر کے اوپر پشاپ کر دیتے ہیں آج کی ریمیڈی اسی سے ریلیٹیڈ ہے وہ بچے جو بستر کے اوپر پشاپ کر دیتے ہیں اور مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کس طریقے سے بچوں کی یہ عادت کو ختم کیا جائے سردی میں یہ کچھ زیادہ ہی پرابلم ہو جاتی ہے تو دوستو آج میں اسی طرح کی ریمیڈی لے کر حاضر ہوئی ہوں چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف ٹیکنین سے پہلے میں آپ سے ریکس کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیلٹ بٹن کو پیسٹا دیجئے تمام بیوٹی اور ہیلت سے ریلیٹر ویڈیو کو سب سے پہلے پانے کے لیے اور اگر آپ نے ایسا کر لیا ہے تو میں آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں تو آئیے چلتے ہیں آغاز کرتے ہیں اپنے فرسٹ انگریڈنٹ کا کہ ہم نے کس سے دو انگریڈنٹ کا استعمال کر کے اپنے بچوں کو اس عادت سے چھٹکارہ دلوانا ہے یا کہ سردی کی وجہ سے اگر ان کا پیشاب نکل جاتا ہے تو کس طریقہ سے اس کو اس پرابلم کو سولڈ کر رہا ہے فرنڈ سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں تل جی ہاں یہ دیکھئے میرے پاس تل ہیں سفید تل یا اس کے اندر براؤن کلر کے تل بھی مکس ہو جائیں تو کوئی بات نہیں یہ تل ہیں تل جو ہیں یہ ان کی تاثیر جو ہے گرم ہوتی ہے اور یہ آپ کے پیشاب کو کنٹرول کرتے ہیں اور مسانے کو مضبوط کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیالی تل کی لینی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری پیالی لینی ہے یعنی یہ دو بول ہیں میرے پاس سیم کونٹیٹی لینی ہے اور یہ شگر یعنی براؤن شگر ہے یعنی شکر ہے شکر کا استعمال ہم نے کرنا ہے اور اس کو استعمال اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک ٹی سپون جو ہے وان ٹی سپون آپ لے لیجئے چائے والا چمچ تل کا اور وان ٹی سپون ہی چائے والا چمچ آپ لے لیجئے شکر کا ان دونوں کو آپ مکس کیجئے اور بچے کو جو ہے وہ آپ کھلا دیجئے بچے شوق سے کھا لیں گے یہ دونوں چیزیں ہی مطلب ایسی ہیں جو کہ آسانی سے کھائی جا سکتی ہیں تو بچے جو ہیں دنوں میں آپ دیکھیں گے میٹھا ہونے کی وجہ سے مکی بھی ہماری گھوم رہی ہے تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ہیں ان دونوں چیزوں کے ملاب سے جو بچے ہیں ان کے پشاپ کنٹرول میں رہے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو مطلب بڑے افراد ہیں اگر کوئی بزرگ افراد ہیں یا مسانہ کمزور ہونے کی وجہ سے باتروم تک جانے نہیں باتے اور ان کی شروعگی لی ہو جاتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ان کے لیے بھی بہت افیکٹیبل ہے اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے مطلب پرابلم سے وہ شفکارہ حاصل کر سکتے ہیں آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا یہ ایک آزمودہ ٹپ ہے یہ نسکہ بہت اچھا ہے سردیوں میں یوز کیجئے اور بچوں کی اس سے پرابلم سے نجات حاصل کیجئے کل ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا دھیر سا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولے گا اللہ پیس